موسیقی اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پرنس آف بیس ٹی وی چینل کے سکوڑل میں آج ہمارے ساتھ بہت قابل انکرام مہمان شخصیت موجود ہیں ہمارے ساتھ خدا کی خادم چیئرمن پرنس آف بیس ٹی وی پادری پروفیسر علباب عزمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی باری صاحب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں نشکی کرنس آف بیس ٹی وی چینل پار پروگرام ہیلتھ کیئر میں اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہیلتھ کیئر پرنس آف بیس ٹی وی کا یہ وہ منفرم پروگرام ہے جس میں ہم اپنی ناظرین کے ساتھ سہد و تاندرستی کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں کیونکہ کیا ہی کسی دانشان نے خوب کہا ہے کہ ہیلتھ ہیز ویلتھ تاندرستی ہزار نعمت ہے اور تاندرستی جو ہے بہت بری خدا کی نعمت بھی ہے اور یہ ہزار نعمت بلکہ میں کہتا ہم کہ یہ لاکھوں نعمت سے زیادہ ہے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس سلسلہ میں ہمارے اس طرح سے رہنمائی کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرامیں آگے بڑھیں ناظرین ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے سروں کو چکائیں ہم دعا کے ساتھ خدا کے پاک نام سے اپنے پروگرام کا باقعہ اداز کریں گے ہم دل کی گھرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں پرنس آفیس ٹی وی کے لیے ساری قدمات کے لیے سچھے بوجھ اور ویجن کے لیے جو تُو نے اپنے لوگوں کا تاقیہ ہے تاکہ تیرے کلام کی بشارت کو لے کر دنیا کی انتہا تک جائیں اور تیرے ادشاد آزم کی تکمیم کریں پاک خود آپ جتنی دیر پروگرام ہیلتھ کیر میں ہم تیری حضوری میں چھہ رہیں تیرے پاک کو ہمیں گائی کریں جو ناظرین پروگرام کو واج کر رہی ہیں ان کے لیے بھی تیری برکت کو چاہتی ہیں جنہیں کہ گھرانوں کو خاندانوں کو بچوں کو پروگرام کو اپنی برکات سے مالا مال کریں یہ سب کچھ مالک کے لیے ہیں تیرے بیٹے اپنے پروگرام سمسیح کے وسیلہ سے آمین ناظرین جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کے کچھ بزار کر سکے ہیں کہ پرنس اوپیسٹی کا یہ منفرد پروگرام ہے ہیلتھ کیل جس میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ رہانی اور جسمانی شفاہ کے بارے میں باتوں کو شیئر کرتے ہیں اور ہمارے لیے آج عمر کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ خدا کے قادم پر بیسر پار بیردہ بزرسہ موجود ہیں آج ہم خدا کے کلام سے میں سے ان سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس رسلہ میں ہمارے کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے بہت شکریہ ہے خدا آپ کو برکت دے ناظرین ہیلتھ کیئر کے تعلق سے ہم کلام خدا میں سے اپنی دعات و رہنمائی کے لیے بڑے مضامیر کی کتاب اس کا زبور نمبر ایک سو تین اور اس کے ہم پانچ آیات پڑھیں گے پہلے پانچ آیات اور پھر ہم تیسری آیت کے بڑے دیر کے لیے دیکھیں آئیں میری جان خدا ہم کو مبارک کیا ہے اور جو کچھ مجمیہ اس کی قدوس نام کو مبارک کیا ہے آئیں میری جان خدا ہم کو مبارک کیا ہے اور اس کی کسی نعمت کو فرابوش نہ کر وہ تیری ساری بدکاری کو بکشتا ہے وہ تجھے تمام بیماروں سے شیفہ دینا ہے وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے وہ تیرے سر پر شفت کو رحمت کا تاج رکھتا ہے وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے تو اقعال کی مانن اثر نو جوان ہوتا ہے کلامِ خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم کی خاص پرکت ہو تیری ساری بدکاری کو بکشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شیفہ دینا ہے حضرت آپ نے بڑی خوبصورت بات کری تھی کہ حضرت 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 نعمت واقعی ناظرین بات صحیح ہے آپ کے پاس بہت بڑا گھر ہو بہت بڑی گاڑی ہو گھر میں ترہ ترہ کی نعمتوں برکت اور بکششوں کی امار لگے ہوں اور آپ بیمار ہوں اور اگر آپ تاندرست ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی ساکھ پوچھیں اس لئے کہتے ہیں کہ تاندرست کی حضرت نعمت ہے اور ہمارے کردو کے بڑے اچھے شائران انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جتنے سکن ہے ان میں یہی ہے سکن درست جتنے سکن ہے ان میں یہی ہے سکن درست خدا عبرو سے رکھی اور تاندرست تو خدا کی شکر بزاری کرتے ہیں ناظرین آج کا جو حوالہ ہمارے لیے پڑھا گیا اس میں میں یہی خوش قبریں دی گئی ہیں کلامِ خدا بیان کرتا ہے کہ وہ یعنی خدا تیری ساری بدکاری کو پچھتا ہے اور وہ تجھے تمام میمانیوں سے شفاہ دے گیا ہے پیسر میں کلامِ خدا میں سے مقدس یعنی رسولِ محبت کا لکھا ہوا تیسرا خط پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں جو شخصیت کے نام یہ خط لکھا گیا ہے مقدس یعنی اس کے تعلق سے دعا کرتے ہو کہتے ہیں کہ اے پیارے میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تُو روحانی ترقی کر رہا ہے اور باتوں میں بھی ترقی کریں ہم تندرس رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی ترقی کریں زندگی کی باقی باتوں میں بھی ترقی کریں روحانی طور پر بھی سہتیاب رہیں اور پھر جسمانی طور پر بھی سہتیاب رہیں لہذا آج کی جو آئیت اس میں ہمیں دونے گوش قبریاں دی گئی ہیں خدا کا کلام کہتا ہے نمبر ایک وہ تیری ساری پدکاری کو بخشتا ہے تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے ایسا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بزرگ دوب سے یہ گناہ سرزد ہوا کہ انہوں نے بد سبا کے ساتھ وہ ریلیشن قائم کیے تو اس وقت خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب بزرگ ناتن کی ایک وسط سے خدا کا کلام ان تک پہنچا تو خدا کا کلام کہتا ہے تروز میں اپنے دون گر گئے خدا مند کے حضور استضاع کرنے لگے دعا کرنے لگے خدا مند اپنی شفقت کی قصد کے مطابق میری ستائی مقابل اسے منوں نے ایک بڑا زبا اللہ صلی اللہ انہوں نے کہا کہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ رانی ہیں پھر سے شاہد اس کا مطلب گناہ آپ کو روحانی طور پر بھی توڑ دیتا اور جسمانی طور پر بھی توڑ دیتا میرے جیسے تو خدا کا کلام خوشی کی خبر لی ہے کہ ہمارا جو شافی نجات دیندہ وہ میں روحانی طور پر بھی صحت مند کر سکتا ہے ریلیس کر سکتا ہے عذاب کر سکتا ہے ریسٹور کر سکتا ہے اور جسمانی طور پر بھی وہ مطلب شافی ہے اس لئے خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہماری اسے حتیر کے تعلق سے خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیری ساری بدداری کو بخشتا ہے تجھے تمام اماروں سے شفاہ دیتا ہے ہمارا خدا محمد کرنے والا خدا ہے وہ زندگی کا خدا ہے علاقت کا خدا نہیں اس لئے تو جون 316 میں لکھا ہے خدا دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے علاق نہ بلکہ میشہ کی زندگی پائے اور پھر جب ہم خدا محمد یسوسی کی خدمت کو دیکھتے ہیں میرے عزیزو تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا محمد یسوسی نے ان ہر دو طرح کی خدمت کو سرمجام دیا ایسا آپ کوئی یاد ہے ایک کوشک جو مفلوز کا مارا تھا جب خدا محمد یسوسی کے آگے لائے گیا تو اس سے پہلے کہ آپ اسے شفاہ دیتے ہیں آپ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا آپ نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے اور پھر اس بات کی تصدیق کے لیے کہ آپ کو گناہ بھی معاف کرنے کا اختیار ہے اور آپ بالحقیقت شافی بھی ہیں طبیبی آزم بھی ہیں تو اس کو کہا کہ اپنی چار پہ اٹھا اور اپنے گھر چلا جائے تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہ شخص پورا اٹھا اپنی چار پہ اٹھا کر لوگوں کے دیکھتے ہیں اپنے گھر چلا گیا اس سے مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر یہ بھی صحتیاب ہوں وہ سباب جو گناہ کے سباب ہیں ہماری زندگیوں میں تباہی اور بربادی لاتے ہیں ہماری ہنیوں کو توڑ دینے کا ہمارے ذہن کو پریشان کرنے کا ہمارے دل کو پریشان کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں خدا ان کو بھی دور کرنا چاہتا ہے کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور بھر لکھا ہے تمام بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سلیئے کہ آج آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ایک بیماری کے والے سے سپیشلائز کرتا ہے اس کا علاج کر سکتا ہے لیکن حال لے ہوئے آپ خداوند کی طریف کریں خداوند خدا کے بیٹے خداوند یہ سوسی کا خمون میں تمام گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے تمام بیماریوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے خدا صاحب آپ کو بتا ہے کہ جب آپ نے اپنی حدمت کا عزاز کیا خداوند یہ سوسی نے تو لوگ تراتا ہے کی بیماریوں پر شکا رکھتے عیوہ دن آپ کا یہ جو کوڑ ہے میں آپ کو کہا کرتا ہوں یہ اس وقت کا کرونا تھا یہ کرنٹائن لوگوں کو ہونا پڑا وہ لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا لیکن خدا کا کلام میں آپ کرتا ہے کہ خداوند یہ سوسی کے تعلق سے یہ لکھا ہے جیسے آج ہم کرونا کے حالے سے بہت اہتیاتی تدعویر بڑھتے رہے ہیں اس وقت بھی ایسی تھا کہ اگر کوئی کونڑ زیادہ شخص ہوتا تھا کوئی شخص اس کو چھوٹا تھا یا جی کونڑ زیادہ شخص سے چھوٹا تھا تو دونوں سورب میں ہم مارا جاتا تھا لیکن خاللیلویا نصر صاحب یہ زبردست بات بدن کی ہلنگ کے تعلق سے خدا کا کلام میں سکھاتا ہے آپ کو یاد ہو گئے کہ وہ عورت جو بارہ سال سے نمار تھی جب درام یعصم صحیح کی وہ جو گوشاک تھی اس کے صرف اونے کو چھوڑا تو اگنا کا کلام میں آن کر رکھتا ہوں وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ لکھے گئے ہیں کہ جب یعصم صحیح نے پوچھا تجھے کسی نے چھوڑا جواب دیا گیا ہے بتایا گیا کہ آپ نے وجہ پڑھا میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے بدن میں اسے قوت نکلی ہے کسی اور بدن میں گئی ہے تو رضا میں سمجھتا ہوں کہ جب یعصم صحیح کے بدن کو صلیح پر جو ہے وہ دیا گیا صلیح پر یعصم صحیح نے کون بہایا ہے وہ کون جو صلیح پر بہا ہے وہ باون وہ قوت جو یعصم صحیح کی ہے روح کے جس کی قدرت کی صورت میں آج ہمارے بدنوں میں آتی ہے ہمیں شفاق کرتے ہیں ہی لہو سکتے ہیں لہذا ناظرین کسی کے ساتھ اقتدام دروں گا کہ خوشی کے قبر یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ترہ ترہ کے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان سے ہم بچ نہیں سکتے مگر خدا مدیہ سمجھ کے وسیلہ سے اور آج دیکھیں ترہ ترہ کی مماریاں کرونا جیسی مماریاں دوسرے تیسرے بگا کی شکر گزاری کم دیں کہ ہمارے مجھا دیندہ کے پاس ان سب کا علاج ہے اس لئے فرماتا ہے تھکے مہدو بوجھ کے دب لوگوں میرے پاس ہو میں تو میرام ہوں گا تو آپ سے باعث کلام میں اس لئے سب سب بہت شکریہ بارجل صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کلام میں سے بدایت کو پیش دیا ہے کہ گناہ کس طرح سے جب ہماری زندگی ہو آنگا ہم مرحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے گناہ کی ملدوری موت اور جب ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو لیکینا ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ نے بہت اچھی بیان کی ہے کہ اس طرح سے ہم رہانی طور پر گناہوں سے بات کر گناہوں سے دور کر گناہوں کو چھوڑ کر دوبہ کر کے ہم رہانی طور پر سنتیات ہیں ایک بات کا اضافہ کہ میں چاہتا ہوں آپ نے بات کی کہ باگے دل جب ہمیں دیکھتے ہیں تو گناہ سے پہلے سارا محور کامل ہو جاتا کوئی بیماری نہیں تھی کوئی ترکامل نہیں تھی کوئی مسئلہ نہیں تھی لیکن جیسے ہی گناہ ہوا ہے وہ ساری چیزیں ان کے ذریعے میں آئے ہیں ساری آگے ہوں تو اس وقت خدا جا کر ان سے بات کر کیا وہ رہانی طور پر مردہ ہو گئے مردہ ہو گئے تو وہ بھی ٹونی تو پر رفاقت ٹون گئے اس کے سکنے اللہ نے امات ہو گئے وہ سکنے اللہ نے باندھ ہو گئے دوبارہ پر خدا میں یسوسی کے ذریعے سے رفاقت بحال کی گئے اور ہم اس بڑی پکششت کے لیے بھی خدا کی سکت بزاری کرتے ہیں ناظرین آج کا بہت بلیسبل پروگرام آپ نے دیکھا اور میرا ایمان ہے کہ یہ کہ یقیناً آج کے پروگرام کے ذریعے سے آپ نے بہت ساری برقات کو رسیب کیا ہے باری صاحب ہم آپ کے بھی شکر مزار ہیں پرنس آف بیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے ناظرین اس کے ساتھ بھی ہمیں یہ اجازت پر ملیں گے میں پروگرام میں لے میں ایمان کے ساتھ اس وقت تک دیئے ہمیں اجازت پرنس آف بیس ٹی وی 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 پرنس آف بیس ٹی وی